ہومیوپیتک ڈاکٹر آبدہ شاہین کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم آج کا میرا ٹاپک ہے گنجاپان اگر آپ کے بال گر رہے ہوں بالچر لگ گیا ہو یا بال پتلے ہو گئے ہوں گھنے کرنا چاہتے ہوں تو آپ ان سب کے لیے یہ دوا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دوا جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ ہومیوپیتک دوا ہے اور ہومیوپیتک کی بہت ہی بڑی اور زبدست دوا ہے یہ بالوں کو گھنہ کرتی ہے گرنے سے روکتی ہے اور جہاں پہ بال آپ اگانا چاہتے ہیں وہاں پہ بالوں کو اگاتی ہے یہ دوا جلد کے مسام کو کھولتی ہے اور پسینہ لانے میں عام کردار ادا کرتی ہے اس لیے اس دوا کو جہاں پہ بھی آپ بال اگانا چاہتے ہیں وہاں پہ اس دوا کو لگا سکتے ہیں تو اس دوا کا نام جو ہے وہ ہے جابورنڈی یہ مدہ ٹینچر میں کیوں میں آپ نے لینی ہے اس دوا کے چند کترے آپ نے ہاتھ پہ ڈالنے ہیں یا کسی پیالے میں ڈالنے ہیں کسی پیالے میں ڈالیں آپ صاف روحی کی مدد سے اس کو جہاں پہ آپ بال ہوگانا چاہتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ گنجا پن ہے وہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں اگر بال پتلے ہو گئے ہوں پورے سر پہ آپ لگانا چاہتے ہیں پورے سر کے بال آپ کے گر رہے ہوں تو پھر آپ چند کترے اس کے صاف ہاتھوں پہ ڈالنے ہیں اور ڈالنے کے بعد اس کو جو ہے پورے سر کی اوپر جلد جو سر کی جلد ہے وہاں وہاں جہاں آپ بال ہوگانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ آپ لگائیں تو یہ دواجوہ یہ صبح اور شام آپ لگائیں تین ماہ تک کام از کم لگاتار آپ اس کو استعمال کریں آپ کے بالوں کی جڑے مضبوط ہو جائیں گے آپ کے بال اگر جہاں پہ نہیں ہیں وہاں پہ ہوگائیں گے اور بال گاڑے ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ لمبے بھی ہو جائیں گے یہ دواجوہ اگر نہانے کے بعد آپ لگائیں تو اس کا اثر بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ جل جو ہوتی ہے وہ صاف ہوتی ہے جب جل صاف ہوتی ہے تو یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے تو یہ جو دوا آپ کو آج میں نے دوستوں بتائی ہے یہ بہت زبردست دوا ہے یہ بہت زبردست میڈیسن ہے جبرنڈی مادر ٹینچر اور یہ آپ نے لگانی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب بھی کر لیں اور شیئر بھی دوسروں کو ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکے اور کمیٹس باکس میں اپنی قیمتے رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا تو اسے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ